اسلام علیکم خواتین و عزرات میں ہوں علی خان غوری امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہو ٹک ٹاک خواتین و عزرات آج ہماری جو ویڈیو ہے آج ہم پاکستان کے سب سے بڑے کرمینل اور اس کرمینل کے بارے میں بات کریں گے جس نے سو بچوں کو قتل کیا تھا اور جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں کافی شور اٹھا تھا اور بہت ہنگامہ ہوا تھا تو آج ہم اس مجرم کی پوری سٹوری پڑھیں گے اور اس مجرم کی پوری بیوگرافی پڑھیں گے کہ کس طریقے سے اس نے جرم کی دنیا میں قدم رکھا تھا اور ایسے مجرم کو ہم بھی ہم جب اس کی سٹوری پڑھیں گے تو اس سٹوری کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا یہ کس ٹائپ کا مجرم تھا اور اس نے یہ سب چیزیں کیوں کی تو ویڈیو کے ساتھ رہیے اچھا جی اس مجرم کا نام جعوید اقبال تھا جعوید اقبال ایک نامور مجرم تھا وہ ایسا مجرم تھا جو اپنے جرم کو خود قبول کرتا تھا اس نے اعتراف کرا کہ میں نے سو بچوں کے ساتھ زیادتی کری ہے اور ان کو قتل کر دیا ہے لیکن اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا تھا اصل میں اس کی بات پر اس لئے کوئی یقین نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کے اچھی اچھی جگہ تعلقات تھے اس کو تب ہی کوئی کچھ نہیں بولتا تھا یہ ایک جنرلسٹ رہے ہیں جنگ اقبال کے تو ان کے پاس جب یہ پیش ہوا تھا سب سے پہلے ان کے پاس پیش ہوا تھا یہ تو میں اب بھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر پوری چیزیں بتاؤں گا تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایک صحافی بناوا تھا صحافی بناوا تھا اور اس کی پولس میں بھی کافی اچھی واقفیت تھی اور اسی وجہ سے اس کو کوئی کچھ بولتا نہیں تھا تو اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کہنا میں یہ کرا کیوں تھا اس نے اور یہ کہاں پیدا ہوا تھا اور یہ کس وجہ سے اس طرف بڑھا جعوید اقبال لاہور میں پیدا ہوا بچپن ہی سے اس کو شہرت پانے کا بڑا شوق تھا جب جعوید اقبال چودہ سال کا ہوا تو تو اس نے اپنے والدین سے بولا کہ مجھے شہرت حاصل کرنی ہے بار بار وہ اپنے والدین سے بس والدین سے یہی بولتا تھا کہ مجھے شہرت پانی ہے مجھے شہرت پانی ہے اب وہ جب اپنے والدین والد کو اس نے بار بار بولا کہ مجھے شہرت پانی ہے شہرت پانی ہے تو ایک دفعہ کیا ہوا چودہ سال کی عمر میں جعوید اقبال نے اپنے والد کو سخت لہجے میں بولا کہ مجھے شہرت پانی ہے چاہے وہ میں نیکی سے پاؤں یا میں بدی کا راستہ اختیار کروں اس کے لئے پھر اس بات پر اس کے والدین نے اس کو گھر سے نکال دیا گھر سے نکال دیا گھر سے نکالنے کے بعد جعوید اقبال جو ہے اپنے والد کو بلیک میل کرتا تھا کہ اگر مجھے جیب خرچہ نہیں ملا تو میں خودکشی کر لوں گا شروع سے ہی اس کے اندر اقادت تھی خودکشی کرنے کی وہ بلیک میل کرنا جانتا تھا اپنے والدین کو تو اس بات پر اس کے والد اس کو جیب خرچہ دے دیتے تھے اپنی زندگی جب جعوید اقبال کو اس کے والد نے گھر سے نکالا تو اس نے اپنی باقی زندگی مزاروں پر یا ریلوے سٹیشن پر گزاری کیونکہ اس کے والد جو ہے اس کو گھر سے نکال چکے تھے ایک دن جعوید اقبال ریلوے سٹیشن پر سو رہا تھا تو وہاں پر اس کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اس کو بھیلا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ شخص سب سے پہلے اس کو کانک لاتا ہے اور اس کو فلم دکھاتا ہے پھر وہ شخص جعوید اقبال کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور اس کو صبح پیسے دے کر اپنے گھر سے روانہ کر دیتا ہے اس دن سے جعوید اقبال جرم کی دنیا میں قدم رکھتا ہے اپنے والدین کو بولی ہوئی بات پر وہ اب شہرت پانے کے لیے بدی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ بھی بچوں کے اندر انگول ہونے لگتا ہے جعوید اقبال سائے کو ہو چکا تھا پھر ویسے ہی کرتا ہے جیسے اس کے ساتھ ہوا تھا اس نے بچوں کی تلاج جاری کر دی وہ بھی پھر ریلوے سٹیشن بس سٹیشن مزار کے پاس جاتا تھا اور وہاں جا کر دیکھتا تھا کہ اگر کسی کے گھر سے بھاگ کر کوئی آیا ہے یعنی اپنے گھر سے کوئی گھر بار چھوڑ کے آیا ہے تو اس بچے کو یہ ڈھونٹا تھا اور جو بچہ اس کو مل جاتا تھا یہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا لے جانے کے بعد سب سے پہلے یہ اس بچے کی پچر کچھواتا تھا پھر اس کو اچھا کھانا کھلاتا تھا پھر اس کو فلم دکھاتا تھا اور پھر رات کو اس بچے کے ساتھ زیادتی کرتا تھا اور زیادتی کرنے کے بعد اس بچے کو جان سے مار دیتا تھا اچھا جب یہ اس بچے کو جان سے مار دیتا تھا تو بچے کو جان سے مارنے کے بعد یہ بچے کی جو جھوٹا بچہ پینا ہوا ہوتا تھا یہ اس بچے کا جھوٹا اتار لیتا تھا ایک نشانی کے طور اور وہ اپنا کوئی اس بچے کو نیا جھوٹا پینا دیتا تھا اب ہوتا یہ تھا جب اس بچے کو یہ جان سے مار دیتا تھا تو ایک بڑے سے بڑے سے کہنا میں اس میں ایسٹ کے ٹرنک میں یہ بچے کی ڈیڈ باڈی کو ڈال دیتا تھا جاوید اکبال بچوں کے ساتھ یہی کرتا تھا اور اسی طرح بچوں کی تعدہ سو ہو گئی یہ سب کرنے کے بعد وہ ایک جنگ اکبار کے سینئر جنرلسٹ خاوان نائم حاشمی کو ایک لیٹر لکھتا ہے کہ اس نے ایسا ایسا کیا ہے وہ ان سے ملنا چاہتا ہے خاوان صاحب کو جب وہ لیٹر ملا تو انہوں نے اس کو فورا اپنے دفتر بلایا دفتر بلانے کے بعد جب خاوان صاحب نے اس کی تلاشی لی تو اس کی جیکٹ میں سے نیند کی گولیاں نکلی اور ایک فائل نکلی نیند کی گولیاں اس نے اس لیے لی تھی کہ اگر اس پر تشدد ہو تو وہ فورا خودکشی کر لے اور فائل جب کھولی تو اس میں سے ان سب بچوں کی پچر نکلی جن کے ساتھ وہ زیادتی کر کے ان بچوں کو قتل کر چکا تھا یہ سب سن کر خاوان صاحب نے اس کو قانون کے حوالے کر دیا جب اس کو جیل ہوئی تو اس نے جیل کے اندر خودکشی کر لی اور یہ اپنے جام تک پہنچ گیا اصل میں آپ اس سٹوری کا مورل دیکھیں اور یہ سٹوری دیکھیں کہ ایک جعوید اکبال جو مجرم تھا ایسے مجرم کو ہم بولتے ہیں ایب نورمال کرمنل جس کو غیر روایتی مجرم بولتے ہیں اور اس کی غیر روایتی کی ایک ایک ایجامپل ہے نفسیاتی مجرم سائیکو کرمنل کہ اس کے ساتھ جب یہ سب چیز ہوئی تھی تو اس کو بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے تھی اگر اس کے ساتھ بچپن میں زیادتی ہوئی تھی تو اس کو چاہیے تھا کہ پھر وہ بچوں کی حفاظت کرے جتنے بھی بچے اپنے گھروں سے بھاگ کر آتے ہیں ان کے لیے وہ کسی انجیو سے رابطہ کرے کہ ان بچوں کی حفاظت کی جائے کیونکہ اس کے ساتھ اگر یہ چیز ہوئی تھی بچپن کے اندر زیادتی ہوئی بھی تھی تو اس کو ایک بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے تھی تو تب ہی کہتے ہیں شہرت آپ کو قبر کی گوت تک لے جاتی ہے اگر جاوید اقبال کے ساتھ اس کے بچپن میں زیادتی ہوئی بھی تھی تو اس کو سبق سیکھنا چاہیے تھا اور بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے تھی اس کہانی سے ہمیں کافی چیزیں سیکھنے کو ملنی ہیں اور میں ان بچوں سے خاص طور پر درخواست کرتا ہوں کہ اپنے والدین سے کبھی بھی بتتمیزی نہ کریں اور نہ کبھی اپنا گھر چھوڑ کر جائیں دیکھیں جی آج کل کے دور میں ماں باپ کے سوا کوئی بھی آپ کو پیار نہیں کرتا اگر کوئی آپ کو یہ بولا ہے کہ ہم تمہیں تمہارے ماں باپ سے زیادہ خوش رکھیں گے یہ کریں گے تو سمجھ لیں وہ صرف آپ کو اپنے مطلب کے لئے استعمال کر رہا ہے ادر وائس اس کا مطلب پورا ہوا وہ آپ کو دودھ میں سے مکی کی طرح نکال کے پھیک دے گا تو ہمیں اس سٹوری سے کافی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں تو خدارہ میں ان بچوں سے درخواست کرتا ہوں جو بات بات پر اپنے گھر والوں کو گھر چھوڑنے کی دمگی دیتے ہیں اور میں ان سے یہی التماس کروں گا کہ اپنے ماں باپ کا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کریں اپنے والدین کی عزت کیا کریں اور ان کے ساتھ زندگی گزاریں اور کبھی بھی یہ کوئی بھی آپ کو اگر سوشل میڈیا پر بیکار ہے کچھ بھی کر رہا تو کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے والدین کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں کیونکہ والدین کے اس دور کے اندر خاص طور پر اس دور میں والدین کے سوا آپ کو سچا پیار کوئی نہیں کرتا ٹھیک ہے تو خدارہ اپنا خیال لکھیں اپنی فیملی کا خیال لکھیں اور اپنے میزبان علی غوری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ